خلال قدر واللہ اکرام ورحمة اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمة اللہ علیہ وسلم قائل کو لیے اس طرح کی جنہد بھی معافی مشہد ان کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کی قدر کرنے چاہے اور رات پھر جاگ کرنے اپنے بناؤں کی معافی کا سامان کرنا چاہے نہ کہ مجلس میں آئے اور اٹھ کے چل دیئے ایسا نہیں ہونا چاہے جو بچے ہمارے نات سن رہے تھے کرسیاں خالی کر کے چلے گئے ان بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ نات پاک صرف عشق اور محبت کی کھیتی کو ہری کرنے کے لیے سنی جاتی ہے باقی زندگی سمارنے کے لیے قرآن اور حدیث کی باتیں سنی جانی چاہیے جو لوگ چوک چو رہے پہ سڑکوں پہ خلڑ بازی کر رہے ہیں فولنٹیرز کو چاہیے کہ سب کو سمجھا بجھا کر محفی کے اندر لے آئیں جو لوگ مدرسے کے دالان میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ جا جا کورسیاں خالی ہیں وہ سب آ کے بیٹھ جائیں جلسہ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم دو چار کھنٹے بیٹھ کر اپنے دین کو سیکھ لیں جو کچھ سبق ہم لوگ جانتے ہیں اس کو دہرہ لیں اور کچھ نیا سبق سیکھ لیں دین کی باتیں ایسی ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتی جتنی بار آپ سنتے جائیں گے ہر بار ایک نئی لذت کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے جو لوگ قرآن شریف رٹھتے ہیں حافظ بنتے ہیں انہوں سے پوچھئے پانچ سال رٹھ کے قرآن پاک پڑھ کر حافظ بنتے ہیں اب پھر مرتے دم تک اس قرآن پاک کو محفوظ لکھنے کے لئے روزانہ تلاوت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ میں قرآن پڑھنے سے اوقتہ گیا یا پڑھنے میں مازا نہیں آتا جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے قرآن پاک سے ان کی محبت گہری ہوتی چلی جاتا ہے جو لوگ بخار شریف پڑھاتے ہیں مدرسوں میں چالیس سال سے وہی حدیث پڑھاتے ہیں انما الاعمال و بینیاب پہلی حدیث لیکن جب بھی وہ افتتاح بخاری کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں چونکہ سرکار دو جہاں کی بات کبھی پرانی نہیں ہوتی ہر بار ایک نیا نیا نقطہ آدمی کے دماغ میں آتا چلا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب پڑھتے ہیں لیکن جب آپ یہ جان لیں کہ اس میں اسم آزم بھی ہے اور برکتوں کا خزانہ بھی ہے اور روزانہ سو بار آپ پڑھتے ہیں پھر بھی آپ یہ نہیں بولتے کہ پڑھتے پڑھتے دل اکتا گیا آپ کو ایک دوسرا فارمولا استعمال کریں ایسا نہیں نوول پڑھنے سے آدمی اکتا جاتا ہے ڈراما پڑھنے سے آدمی اکتا جاتا ہے لیٹریشر پڑھنے سے اکتا جاتا ہے اخبار کو ڈیلی آدمی پڑھے ایک ہی طرح کی زبان پڑھتے پڑھتے بندہ تھک جاتا ہے لیکن سور فاتحہ روزانہ آدمی ہر رکعت میں پڑھتا اور سنتا ہے مگر اکتا تا نہیں ہے ہر بار سے نظر پیمیتی چلی جاتی ہے اس لئے اس طرح کی میں فلوں میں آنے کے بعد آدمی یہ سمجھ لے کر میں جنت میں آگیا ہوں اور جنتی گفتگو سننے جا رہا ہوں سب سے مضبوط بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے چونکہ مضبوط ذات اللہ کی ذات اللہ تبارک و تعالی سارے عیوب سے پاک تمام ڈیمیریٹ سے اور تمام ڈیفیکٹ سے اللہ کی ذات پا ہم لوگ غلطیوں کا پتلا ہے ہماری بنیاد اتنی ہی ہے کہ ایک لاکھ روپے کا جوتا دس لاکھ روپے کا کپڑا سرسلے کے پاؤں تک سنڈیٹ سابون اور تیل لگا کے ہم رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پیٹ میں دوکے جی پا خانہ ہمیشہ رہتا ہے یہی میری سچ چاہیے یہی میری حقیقت ہے یہی میری اوقات ہے سر پہ پگڑی ہے پاؤں میں بیس ہزار پگٹیوتا ہے دس لاکھ روپے کا سوٹ ہے وہ سب کچھ ہے مگر پشاپ کی تھیلی میں ہمیشہ ایک لیٹر پشاپ رہیتا ہے اور جب پشاپ لگتا ہے تو آدمی سیدھے وائٹ ہاؤس کا رف نہیں کرتا ہے بلکہ سیدھے ٹوائلٹ اور واشروم کا رف کرتا ہے ہماری کمزور یہی ہے کہ جب مجھے نید آتی ہے تو میں سو جاتا ہوں اور سونے کی حالت میں میں مردہ بن جاتا ہوں ہم میں اور مردہ میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے عظمت بھائی کے وقت میں آواز ماری بہت تیز تھی ابھی آواز کیوں کم کر دیا عظمت بھائی کے ٹائم میں آواز اتنی زبردست آپ نے بنا دیا اور میرے وقت میں آواز کو آپ نے کم کر دیا آواز ٹھیک کیجئے ایکو کم کیجئے ایکو آواز صرف تیز کا بس ہوگیا جھوڑ دیا آپ بیٹھ جائے اتنی زبردست ساؤنڈ آپ کا کیا نام ہے راکش بہت بہت خوبصورت ان کا نام کا ساؤنڈ کا نام راکش ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے تین گھنٹے بھی اگر میں بولوں گا تو میں تھکوں گا نہیں رحمت اللہ ماشاءاللہ ایک آواز بھی اچھی ہے اور پھر روحانی طاقت بھی آدمی کو ملتی رہتی ہے مگر تین گھنٹے آج نہیں بولوں گا گھبرائیں نہیں کیونکہ ہمارے عزمت بھائی موجود ہیں اور ہمارے ایک زبردست خطیب جو آپ کی طبیعت کے مطابق اچھی گفتگو کرتے ہیں حضرت معنی حافظ و قاری آسف اقبال صاحب میریٹی کے وفی جلوہ فرما ہے کیونکہ خطاب ہوگا بس آپ اتنا موٹ بنا لیں کہ مجھ کو آج فجر تک رہ رہا ہے بس آپ موٹ بنا لیں کل رات بھر آپ سوئے تھے اور کل رات بھر ہم تھکے تھے ایک تو سفر تھا تقریر تھی پھر تقریر کے فوراں بعد اسی پسینے میں شرابور سارے کرتے پہنے ہوئے بھاگ بھاگ کے اسٹیشن آئے ٹرین پکل کے لکنوں آیا لکنوں سے پلائٹ لکے کلکتہ آئے کلکتہ سے پھر آپ کہیں آئے میں سویا نہیں ہوں آپ یہ سمجھیں اور آپ کل رات بھر آپ سوئے تھے اور آج بھی نہیں سوں گا آپ یہاں سے اتروں گا فوری یہاں سے پٹنا جانا ہے پھر ٹرین لے لیں پھر بنگال کا رکھ کرنا ہے مر اس کے باوجود ترو تازہ رہتے ہیں رات بھر کبھی کبھی اسٹیش پر بیٹھنا پڑتا ہے جب کبھی کبھی آپ جلسے میں آتے ہیں تو بھاگنے کا مضبط بنے لیں بلکہ آپ یہ سوچ کر بیٹھیں کہ اب عقیق میں دعا کر کے اپنے ساری حاجتیں اللہ سے مانگ کے یہاں سے اٹھوں دعا اللہ کا قبول کرتا ہے کب اللہ کا ذکر کرنے کے بعد حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو پھر اللہ سے دعا مانگ نماز کے بعد فوری دعا لیں نماز کے بعد اللہ کی تصویر پہو رسول پاک کے درود پڑھیں پھر اس کے بعد دعا کریں دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے خطبہ جمعہ میں اخیر میں دعا کی جاتی ہے اللہم منصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں دعا ہوتی ہے اللہم رزقنا شفاعت حبیبکل کریم اخیر میں دعا ہوتی ہے پہلے اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر قرآن پاک کی آیت درود پھر اخیر میں دعا ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح جلسہ و جلوس میں پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے دین کی گفتگو ہوتی ہے اور اخیر میں دعا ہوتی ہے ایک گھنٹی کی تقریر کے بعد اخیر میں دعا ہوتی ہے اللہ قبول فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے چونکہ ذکر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں چاہتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میں زور سے گوھلیں سبحان اللہ یہ اٹھاک اور بیٹھاک کا جو محل بنایا ہے اے بھائی اے بیٹھو کوئی اٹھ کے نہیں جائے دیکھو اس لڑکے کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے وہ محفل میں آیا بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا عدب اور احترام سب دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے محفل کا عدب جو بچے سڑکوں پہ شور کر رہے ہیں وہ آخر کیا کر رہے ہیں یہ رضاکار وولینٹر یہ کیا کر رہے ہیں کہ غلڑ بازی جو بچے وہاں کر رہے ہیں بہت بہت بری بات ہے اخیر زمانے میں ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور بچے جب بے حیاء ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی بنیاد میں خطہ ہے اخیر زمانے میں اسی طرح سے ہوں گے ناجائز بچوں کی تعداد پڑھ جائے گی چونکہ ماں اور باپ دونوں میں جو رشتہ کمزور ہو جائے گا باپ سمجھے گا یہ میرا بچہ ہے اس کا بچہ ہوگا ہی نہیں اور اس کی پہچان کیا ہے پہچان ہے کہ جب ماں باپ کا عدب نہ رہے عالموں کا عدب نہ رہے جلسے کا عدب نہ رہے مسجد کا احترام نہ ہو خانقہ کا احترام نہ ہو مدرسوں کی عزت نہ رہے سمجھ جائیں کہ یہ بے حیائی پتاتی ہے کہ ان کی بنیاد میں خطہ ہے چونکہ انسانیت جہاں ہوگی جہاں حیاء جہاں شرب جہاں عدب جہاں ڈسپلین یہ بلکل جائز اور صحیح نطفق کی پہچان ہوتی اور جہاں بے حیائی ہو اریانیت ہو یہ اس بات کی تعلیل ہے کہ وہاں اس کی بنیاد میں خطہ ہے عقیر زمانے اسی طریقے سے لا وارث بچوں کی تعدال بڑھتی چلی جائے گئے اللہ تبارک و تعالی ہم سوہوں کو جلسوں کا مسجدوں کا اپنے عالموں کا احترام کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو لوگ برامدے پر بیٹھے ہیں وہ سب یہاں آ جائیں جو لوگ اندر روم میں سوئے ہوئے ہیں ان سب وہاں کو اٹھا دیں وہ سب آکے ہاں بیٹھے ہیں دستار بندی کا جلسہ ہے اور آج میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کے شروع میں دو تین آیتیں قرآن کریم سے میں تلاوت کر کے آپ کو بتاؤں کہ قرآن کا کہتا ہے پھر دو تین حدیث پڑھ کے میں بتاؤں اور اخیر میں یہ بتاؤں گا کہ ایک بڑا زبردرست ایسکولر یورپ کی دنیا کا اس نے کتنی قیمتی گفتگو کی اور کس قدر ہماری سوچ کے خلاف انہوں نے گفتگو کی آج عام طور پر مسلمان مایوس ہیں اپنے مذہب کے تعلق سے حالانکہ بہت بڑی آزمائش نہیں آزمائش ہے مگر چھوٹی آزمائش جیسے ہمارے خلاف پلان بن رہا ہے اسلام کے خلاف لوگ کچھ کچھ پک رہے ہیں حضور کے خلاف لوگ پک رہے ہیں ہمارے لئے زمین تھوڑی سی تنگ ہوتی جا رہی ہے ملازمت میں اور دوسرے شعبوں میں ہندوستان میں امن اور سکون کا ماحول تھوڑا خراب ہوتا جا رہا ہے میرے بچے آگے کھانے پینے کی اصحولت ہے اچھا کھاپی رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں اچھا کھر بار بنا رہے ہیں پہلے اسی گاؤں میں آج سے پچاس سال پہلے آپ آئے ہوتے ہیں تو دو چار گھر پختے کا ملا ہوتے ہیں لیکن آج ایک گھر بھی پھوسکا نہیں ملے گا پہلے آپ گاؤں دیہات میں جاتے تھے تو وہاں آپ کو کہیں کوئی کار نہیں ملتی تھی اور آج الحمدلللہ ہر گاؤں میں دس بس کاریں موجود ہیں پہلے گاؤں ہر کسی گاؤں کسی گھر میں بجلی نہیں ملتی تھی اور آج ہر گھر میں ٹیوب لائٹ جل رہے ہیں اترہ ترہ کی لائٹیں موجود ہیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں شاندار بنگلے شاندار دکانیں شاندار مارکٹ سب کچھ ہے اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہے بڑی تکلیف ہے کون سے تکلیف ہے اب اچھا کھا پی رہے ہیں آزان دے رہے ہیں نماز ہو رہی ہیں جلسے کر رہے ہیں مدرسے بنا رہے ہیں اور دن رات مذہب کی تبلیغ ہو رہی ہے کوئی بہت بڑی آزمائش نہیں ہے جو کچھ بھی ہے ذہنی آزمائش صرف ایک عذیت پہنچائی جا رہی ہے ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے میرے مذہب کے بارے میں غلط تفسرہ کر کے دل کو بڑی تکلیف پہنچائی جاتی ہے یہ بھی ایک آزمائش ہے اب ہر اعتبار سے کھا پی رہے ہیں اگر دل ہی خوش نہیں ہے یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے تو آج ہمیں کھانے پینے مکان گاڑی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ لوگ ہمیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں ہمیں ٹورچر کرتے ہیں کبھی میرے ہجاب کو لے کر کبھی ٹوپی کو لے کر کبھی مدرسے کو لے کر کبھی جلس و جلوس کے لے کر لوگ غلط تفسیرہ کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی ان کو سننے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں پتہ نہیں آنے والے دن میں کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے فکر مند مند مگر یورپ کا ایک دانشفر ہے بڑی زبردست بات انہوں نہیں کہتے اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی کہ ان کی کتاب ہندوستان کی انورسٹیوں میں چلتی ہے اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی کہ ان کی کتاب گریجویشن میں پوسٹ گریجویشن میں چلتی ہے ان کی کتاب وہ پیدا ہوئے بریٹین میں لیکن کتاب ان کی یہاں چلتا ہے اتنا بڑا پڑھا لکھا انہوں نے کیا کہہ دیا ہمارے مسلم کے تعلق سے چونکہ دینی والی بات تیرا غور سے آپ سنیے گا بائی صاحب بائی صاحب تیرا بیٹھے ہاں بیٹھے اب انہوں نے کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے ڈاکٹر جارج برناٹ شاہ جو اب ایک بہت بڑا ڈرامانٹسٹ ہے اور بہت بڑا اسکولر ہے جن کی کتابیں ہندوستان اور پوری دنیا میں چلتی ہیں انہوں نے اسلام کے تعلق سے ایک تفسرہ دیا ہے دو چار دس چچے لفنگے انڈیا میں اگر اسلام کے خلاف بولتے ہیں تو اس کی باتیں کان مت دھری ان کی اوقات ہی وہی ہیں گندی باتیں بولنا گندی باتیں سوچنا لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور گالی دے کے دو روٹی کمانا ان کا مقصد ہی ہے ان کے پاس کوئی آرٹ نہیں ہے کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کوئی ہونر نہیں ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے ان کی صلاحیت یہی ہے کہ اسلام کے پیغمبر کو گالی دیں اور دو روٹی کما کے کھا لیں بس یہی ان کے پاس ہے اور کوئی بہت بڑی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے مگر میں جس اسکولر کی بات کر رہا ہوں بہت بڑا پہا لکھا کتنا کہ پیدا ہوا میریٹین میں ان کی کتاب ہندوستان کی ساری امیورسٹیز میں چلتی ہے سلیبس بڑا پہلے کتنا بڑا پہا لکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے ایف اینی ریلیجن ہیز ایک چانس آف رولنگ آور انگلین نیئی یورپ ویدین در نیسٹ ہنڈرڈ یرز ایڈی اسلام وہ بہت بڑا اسکولر کیا بول گیا وہ کہتے ہیں کہ اگر آنے والے سو سال کے بیتر اندر پورے انگلین انگلین تو ایک ملک کا نام ہے اور یورپ ایک برعظم کا نام ہے جیسے ہم لوگ جس مہادوی برعظم میں رہتے ہیں اس کا نام ایشیا ایشیا برعظم ایشیا برعظم میں انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے سری لنکا بھی ہے اور پھر ایشیا برعظم میں ارب ممالک بھی اسی ایشیا میں ہیں یعنی بہت سب سے بڑا برعظم ایشیا مہادوی بھی کہتے ہیں اسی طرح یورپ برعظم میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں سب یورپ میں جیسے فرانس بیلجیم اور جرمنی بریٹین ہالینگ یہ سب ترقی یافتہ ممالک ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دولت ہیں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ سب سے زیادہ انڈسٹری سب سے زیادہ انجینئرز اور ڈاکٹرز جہاں ہیں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ یورپ ہیں یورپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں صرف انگلینڈ نہیں وہ ایک کریشن ہے مسلمان نہیں کریشن ہے جاہل نہیں بہت بڑا پڑا لکھا گیا اس نے کہا کہ اگر سو سال کے اندر صرف انگلینڈ نے پورے یورپ مہاتویب میں اگر کوئی مذہب رولنگ مذہب بننے والا ہے حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب مذہب اسلام بننے والا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ امریکہ کا میں رولنگ مذہب اسلام بننے والا ہے یہ بہت بڑی بات نہیں ہوگی ایک خواب ہے ایک ٹریم ہے ایک سپنا ہے مگر برنارڈ شاہ اسی یورپ کا اس نے اپنے یورپ کے بارے میں کہا ہم نے نہیں کہا کہ ہم آج انڈا لے رہے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم یورپ میں چلے جائیں گے ہم امریکہ چلے جائیں گے نہیں اسی یورپ کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا کریشن کہتا ہے کہ آنے والے سو سال کے اندر اگر یورپ مہادنی میں کوئی مذہب حکومتی مذہب یعنی جس کی ایڈنیسٹریشن ہوگا جس کی جڈیس شریح ہوگی جس کا ایڈنیسٹریشن ہوگا جس کی حکومت ہوگی مذہب کا قانون چلے گا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مذہب ایسا ہونے والا ہے تو وہ مذہب مذہب اسلام ہونے والا ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا مستقبل کتنا روشن ہے اسلام کا فیوچر کتنا برائٹ ہے اسلام کے تعلق سے آپ کچھ بھی مت سوچیں کہ آنے والے دن میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد ہٹے جائے گی آنے والے دن میں مسلمان بالکل محدود ہو کے رہ جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کہ اسلام سمٹ مٹ کے رہنے والا مذہب نہیں ہے اسلام جہاں قدم رکھ دیتا ہے کفر مٹھی جاتا ہے شرک کا جنازہ نکل گیا اسلام اس مذہب محذب کا نام ہے کہ جو اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا اس ڈیڑھ ہزار سال کی اسلامی تاریخ میں دشمنی بڑھتی جائے اور مسلمانوں کی تعداد گھٹ گیا دوسری تحریکوں میں دشمنی بڑھتی ہے تو تحریک کمزور پڑھ جاتی ہے جیسے میں اگر ایک تنظیم کو لے کے آیا ہوں آپ کے علاقے میں ہم فلا فلا ڈبلپمنٹل کام اس کے ذریعہ ہم کریں گے ایک سنسطہ ہماری ہے تو ہماری سنسطہ دیرے دھرے پانچ لوگ فالاور ہیں پانچ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں یہ بہت بورا آدمی ہے پانچ لوگ کا حمایتی ہو جاتے ہیں اچھا کام کر رہا ہے اسی اختلاف انتشار کے ماحول میں کام ہوتا رہتا ہے لیکن جب زبردست اختلاف ہو جائے تو آدمی حوصلہ آدمی کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے وہ کام کرنے کی حمد کھو دیتا ہے اور پھر وہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے دشمنی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو آدمی نرمز ہو جاتا ہے آدمی کمزور ہو جاتا ہے یہ ایک عام طریقہ ہے جو کہ آدمی کمزوری کا پتلہ ہے لیکن ڈیڑھ ہزار سال کے اندر ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں یہ فارمولا پلکل غلط ثابت ہوتا ہے کہ مخالفت بڑھتی جائے تو ایک تحریک کمزور ہو جاتا ہے یہ فارمولا دوسری دوسری تحریکوں میں چلے گا لیکن اسلام کے تعلق سے یہ فارمولا نہیں چلتا ہے جیسے ایک بہت بڑے دانشور نے کہا کہ ہر آدمی باہر ہیرو ہوتا ہے لیکن اپنے گاؤں گھر میں ہیرو نہیں ہوتا یہ ایک فارمولا ہے باہر میں آپ پیر صاحب ہیں باہر میں لوگ آپ کا ہاتھ چمتے ہیں باہر میں لوگ آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں لیکن اپنے گھر میں یہ فلاں کا بیٹا ہے یہ فلاں کا بھتیجہ ہے ہرے وہی جو کل ہمارے سامنے پیدا ہوا تھا تو گاؤں گھر میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا ہے گاؤں گھر میں ایک عام فرد کی طرح رہتا ہے پیر صاحب ہیں آپ چھپرا میں پیدا ہوئے پورنیا میں جا کے پیر صاحب ہوئے لیکن یہاں جن کے سامنے آپ پیدا ہوئے ان کے نزدیک آپ اس گاؤں کا عبداللہ اس گاؤں کا زید ہے اس گاؤں کا رہن بھائی اس گاؤں کا عبداللہ بھائی اس گاؤں کا شہریار بھائی باہر میں آپ ہیں خلیفہ تاجو شریعہ باہر میں آپ ہیں خطیب الہن باہر میں آپ ہیں لیکن اپنے گاؤں گھر میں کیا ہیں بیٹا ہیں بھتیجہ ہیں فلاں کا بیٹا ہے جن کا باپ غریب تھا مزدوری کرتا تھا آج اسی کا بیٹا ہے ڈی ایم بن گیا ہے اس پی بن گیا ہے اس پی ڈی ایم باہر مرے ان کے گھر میں کیا ہیں وہ راکیش ہیں مکیش ہیں ہمیش ہیں ہر آدمی اپنے گاؤں گھر میں ہیرو نہیں ہوتا باہر میں تس فالور ہیں باہر میں ایک لاکھ آدمی اپنے گاؤں گھر میں کوئی ہر آدمی اپنے رشتہ داروں میں ہیرو نہیں ہوتا لیکن ایک انگریز بہت پڑھاتا نشور وہ کہتے ہیں یہ فارمولا مصطفیٰ کے بارے میں پرفیکٹ نہیں ہے اس لیے نہیں ہے اسلام کے پیغمبر کی جیونی پڑھنے کے بعد یہ پتا جاتا ہے جو جتنا زیادہ ان سے قریب ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ ان پر جان لٹانے والا ہوتا ہے یہ فارمولا ان کے بارے میں سچ نہیں ہے چونکہ وہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا وہ ان کی بی بی ہے سب سے پہلے جس نے ان کا کلمہ پڑھا وہ ان کا غلام ہے سب سے پہلے جس نے ان کا کلمہ پڑھا وہ ان کا دوست ہے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ ان کا چچرہ بھائی علی ہے یعنی جو جتنا کلوز تھا آپ سے وہ آپ پر جان فدا کرنا چاہتا تھا چونکہ ہر آدمی جس سے کلوز ہوتا ہے اس کی کمزوری کو جانتا ہے میں دو گھنٹہ خطاب کر دوں آپ زبردست طریقے سے سن لیں آپ کے نزدیک میں ہیرو ہوں کیا زبردست گفتگو انہوں نے کیا لیکن جو چوبیس گھنٹی میرے ساتھ رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کب پگڑی کھول کے بیٹھتا ہوں کب میں ٹوپی کھول کے بیٹھتا ہوں کب میں بینیان پہن کے بیٹھتا ہوں کب میں کیسے رہتا ہوں کب میں کیسے کھاتا ہوں وہ سب جانتا ہے اس لئے وہ بولے گا کہ باہر امامہ پگڑی جببہ سجا کے تم ہیرو بانو مگر میرے نزدیک تمہاری حیثیت نہیں ہے میں نے تم کو بغیر پانی کے پیشاپ کرتا ہوا دیکھا میں نے تم کو زہر کی نماز چھوڑتا ہوا دیکھا میں نے تم کو اثر کی نماز چھوڑتا ہوا دیکھا میں نے تم کو تاڑی پیتے ہوئے دیکھا میں نے تم کو موبائل میں گندی تصویر دیکھتے ہوئے دیکھا یہ بولے گا باہر میں ہیرو بن جاؤں پگڑی پہن کے میرے نزدیک تمہاری اوقات نہیں ہے کیوں؟ میں نے تجھ کو فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھا میں نے تجھ کو نماز چھوڑتے میں دیکھا اگر کوئی اس طرح کیریکٹر رکھتا ہو مگر یورپ کا دانشور کہتا ہے مصطفیٰ کے تعلق یہ فارمولا بالکل غلط ہے چونکہ جتنا زیادہ ان سے قریب ہوتا وہی سر سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتا تھا چونکہ دور رہنے والا اتنا نہیں جانتا تھا جتنا قریب رہنے والا جانتا تھا ان کا سونا لا جواب ان کا کھانا لا جواب ان کا پہننا لا جواب ان کا اخلاق لا جواب ان کی نششت و فرقاست لا جواب یہی وجہ ہے کہ زیادہ ابن حارسہ جو غلام تھا مصطفیٰ کا جب ان کے والد گرامی ان کے چچا کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا محمد ابن عبداللہ کی پناہ میں ہے وہ ڈھوند تا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ میرا بیٹا زیادہ آپ کی غلامی میں ہے ماں روتے روتے بے حال ہے خود مجھ کو بڑا صدمہ ہے بہت دنوں سے میں ڈھونڈتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے اب پتا چلا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے میں لینے آیا ہوں میرے بیٹے کو آپ دے دیں جتنا روپیہ لینا ہو آپ لے لیں چونکہ ان کی ماں پیچین ہے میں خود پریشان ہوں یہ میرا بھائی ان کا چچا ہے یہ خود پریشان ہے مجھے زیاد چاہیے چاہے جتنا پیسہ آپ لینا ہو لے لیں آقا علیہ السلام نے ان کی بات سننے کے بعد کیا کہا بات یہ تھی کہ جناب زیاد کو جناب خدیجہ کے ہاتھ کسی نے بیج دیا تھا وہ غلام تھا جناب خدیجہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو انہوں نے حضور کی خدمت میں زیاد کو انہوں نے وقم مہبا کر دیا یہ غلام آپ کا ہے زیاد حضور کے پاس رہنے لگے حضور کا غلام تو اب ان کے باپ کو پتا چلا کہ آقا دو جہا علیہ السلام کے پاس زیاد ہے تو وہ چلتا گھڑونتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ کے پاس میرا بیٹا ہے مجھ کو دیتی جتنا پیسہ لینا ہو لی ان کی مار ہو رہی ہے میں خود رو رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے سارا خاندان پھریشان ہے لڑکا میرا خوبصورت بڑا اچھا ہے اور وہ بچہ کئی سالوں سے گم ہے آپ ہم کو دیتی تو حضور نے کہا کہ ایک روپیہ تم سے نہیں لوں گا سبحانہ اللہ ایک روپیہ تم سے نہیں لوں گا میں اگر تمہارا بیٹا تیرے ساتھ جانا چاہتا ہے ایک روپیہ لیے پغیر میں زید کو چھوڑ دوں گا میں زید کو دے دوں گا جناب زید کو بھلایا کہا پہچانتا ہوئے نا کہاں آئیے میرے والی دیں کہا انہیں پہچانتے ہو کہاں آئیے میرے چچا ہے کہا یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں اور تمہاری ماں روتی ہے یہ دونوں پیچین ہیں اور تم واپس اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ جناب زید حضور کا دامہ پکڑ کے لپڑ گئے کہنے لگے سرکار اب میں آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں اب میں آپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں نہیں جاؤں گا آپ سے بہتر کوئی میرا باپ نہیں ہے آپ سے زیادہ مہربان کوئی دنیا میں نہیں ہوگا اس لئے میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ہوگا کوئی دنیا میں کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہ مصطفیٰ کو قبول کر لیں ہوگا کوئی دنیا میں کہ اپنے والد گرامی کو چھوڑ کے سرکار کو قبول کر لیں زید نے کہا کہ میں یہاں سے زیادہ سکھ اور یہاں سے زیادہ عزت میں کہیں نہیں پاسکتا اس لیے میں آپ کو چھوڑ کے میں اپنی ماں اپنے باپ کے پاس نہیں جوابہ نارے تکبیر نارے رزالت خیر الورا کون فرنس رمپر و آکھارا حضرت اللہ مفتی شہر آر صاحب قبلہ زید کے والد نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا بڑی اچھی جگہ ہے بڑی اچھی جگہ ہے انہیں بھی اتمنان نصیب ہو گیا زید کے والد چلے گئے واپس چلے گئے اب یہ بتائیں کہ جناب زید حضور کے غلام ہیں سرکار کے پاس رہ کر انہوں نے کیا پایا تھا کیا کچھ دیکھا تھا جس پر ماں باپ سارے کمبے کو قربان کر دیا صرف یہی کہ سب سے بڑا مشفق سب سے بڑا مہربان سب سے بڑا خلق عظیم کے منصب پر فائز اگر کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذاتے گرامی اس لئے ماں باپ سے زیادہ پیارے مصطفیٰ اپنی جان سے زیادہ پیارے مصطفیٰ اور ساری کائنہ سے زیادہ پیارے مصطفیٰ سرکارِ عالی حضرت کی زبان میں اللہ کی سرطاب و قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے جانِ کائنات ہے مصطفیٰ روحِ کائنات ہے مصطفیٰ اخلاق اتنا اونچا کہ جو جتنا زیادہ آپ سے کلوز رہتا تھا وہ آپ پہ جان فدا کرنا چاہتا تھا یہ بات ہے کب کی جبکہ حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت حضور کو لوگ نہیں کہتے تھے یہ محمد الرسول اللہ ہے یہ نبی اللہ ہے اللہ کے نبی ہے نہیں یہ چالیس سال کی عمر کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان کیا اور اس سے پہلے جس طرح ایک عام جنرل آدمی کی طرح لوگ رہتے ہیں سماج میں اسی طرح حضور رہتے تھے اس وقت کے اخلاق کا یہ عالم ہے کہ زیدی بن حارسہ نے ماں باپ سب کو چھوڑ کر حضور کو انہوں نے اختیار کیا اور جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ زیدی بن حارسہ جو آپ کا غلام تھا جنہوں نے آپ کے شب و روز کو دیکھا آپ کی نششت و برخواست کو دیکھا جتنا زیادہ جو کلوزیس ریلیشن ہو جاتا حضور سے وہ اتنا ہی زیادہ آپ سے قریب ہوتا اس لئے حضور کہتے ہیں تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کی محبت ماں باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے فجر کی نماز کے وقت میں پرف کاٹ کے پانی بنا کے وضو کر کے نماز پڑھنا یہ آسان کام نہیں ہے مگر ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ اگر حضور سے محبت ہو یہ کام آسان ہو جاتا ہے یہ کام آسان ہو جاتا ہے اس لئے ارب کے ایک تاجیروں کا گروہ اب افریقی ممالک کے سفر پہ تھا برفیلی برفیلہ علاقہ ہے پہاڑ سے برف گرتی ہے سارا علاقہ برف برف ہو جاتا ہے جیسے کشمیر مگر آپ غیہ ہو گئے اب یہ بہت سارے پریٹک بہت سارے ٹورسٹ ابھی دسمبر اور جنوری کی مہینے میں کشمیر کا روح کرتے ہیں چونکہ وہاں پوری فسا برفیلی ہو جاتی ہے اور وہاں جو پیدا ہوتے ہیں ہم تو برف کو چھویں تو ہاتھ گل جائے لیکن جو وہاں پیدا ہوتے ہیں وہ برف سے کھیلتے ہیں وہاں کے بچے برف کو فٹبال بنا کر کھیلتے ہیں فیزیکل اسٹریکچر ہی کچھ ایسا ان کا ہے جو اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں اس کا ماحول بیسا ہوتا ہے اگر ہماری طرح تیز گرمی وہاں ہو وہاں لوگ مر جائے مگر بیہار میں اسی تیز گرمی میں لوگ حل چلاتے ہیں سفر کرتے ہیں کھیت میں رہتے ہیں باہر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں کودال چلاتے ہیں کلہاری چلاتے ہیں وہاں لوگ اس گرمی کو دیکھے تو مر جائے اسی طرح ہم ان کو برف سے کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں اگر ہم کھیلے تو مر جائے عرب کا ایک گروہ اسی پرفیلے علاقے میں پہنچا جبکہ اسلام کا قانون ہے کہ نماز پنجگانا پڑھنا فرض ہے بہت بڑا فرض زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ نے ہمارے لئے زمین بنائی آسمان بنایا اللہ نے ہمیں کھانے کے لئے ویزیٹیبل سے دیے فروٹ سے دیے دودھ مچھلی گوش ساری چیزیں ہمارے لئے اور ہمارا کام ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو سجدہ کرنا جب تک یہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا دنیا میں سکون تھا چین تھا دور پہ کمانے کے بعد بھی بادشاہ تھا لیکن جب سے عبادت لوگوں نے چھوڑ دیا کرولوں کا گھر بنانے کے بعد بھی چہرہ کالا ہے کرولوں کی گاری خریدنے کے بعد بھی دل جل رہا ہے ماں باپ بھائی بہن آپ اپس میں گدر 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 لڑ رہے ہیں سماج میں قتل ہے غارت ہے اور صاحب جنگ و جدار کا ماحول ہے ایک گاؤں میں چار خاندان ہیں چاروں خاندان ایک دوسری کو زبعہ کرنے کو دیار ہے ایک خاندان ایک گاؤں میں ایک سو آدھ کی ہیں ایک سو پارٹی میں بٹے ہوئے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تم نے مکان خریدا مکان بنانے کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا مسجدیں اجارتیں اور اپنے گھر کو تم ٹیلی ویزن سے آباد کر دیے یہ چاہتے ہو کہ زندگی میں چین مل جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا مسجدوں کو اجار کے تمہارے پچاس کھرب کے پنگلے میں اللہ سکون نہیں رکھے گا چونکہ قانون ہے کہ جہاں ذکرِ الٰہی ہے وہیں سکونِ طلبہ ہے جان لو کہ دلوں کو آرام اللہ کے ذکر میں ملتا ہے دلوں کو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے ہم نے سکون سوفے میں تلاش کیا سوفہ گھر میں آ گیا سکون لٹ گیا ہم نے سکون مکان میں تلاش کیا مکان پچاس کروڑ کا بن گیا سکون لٹ گیا ہم نے سکون کار میں تلاش کی دس اس کار بھی میرے دروازے پہ کھڑی ہے مگر سکون ہی لٹ گیا پیسہ بڑھتا جاتا ہے ٹینشن بڑھتا چلا جا رہا ہے آدمی کے حوص بڑھتی جا رہی ہے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں پہلے پانچ لاکھ تھا اب پانچ کروڑ کی حوص ہے اب پانچ کروڑ ہے پانچ کروڑ کا کوئی ملو نہیں ہے پانچ سو کروڑ کی تمنہ بندہ کر رہا ہے تو اب جہاں تمنہ زیادہ کی ہوگی کبھی سکون نہیں ہوگا ہمیشہ بڑھت پریسر ہائی لہے گا ہمیشہ چہرہ کالا رہے گا وہ پیسہ حاصل کرنے کے لئے دوسروں کی زمین پر تبزہ کرنا چاہے گا کہ ایک کٹا زمین تبزہ کر لیں تاکہ اس کی مد پچاس لاکھ روپے مل جائے بے ماندار بن جاؤں یہ عرب پتی ہے پھر بھی وہ لڑکی والوں سے ایک کار مانگتا ہے کہ مجھے دو تب میں تیری بیٹی سے میں شادی کراؤں گا اپنے بیٹے کی یعنی بھیگ مانگتا ہے جس کے پاس خود کار ہے خود کار خرید سکتا ہے مگر اپنے بیٹے کو دے کر بیٹی لینے کے بدلے میں ایک کار کے رشوت لیتا ہے جو رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے مگر مالدار بننے کے شوق میں حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹا حرام سے ہی سے ہی مگر پیسہ چاہیے چاہے جہاں سے ہو شراب بیچ کے ہو تاڑی پی کے ہو زنا کر کے ہو سودھ کھا کے ہو قتل کر کے ہو ماں باپ کو زبع کر کے ہو بھائی کو قتل کر کے ہو جیسے بھی ہو مجھ کو مال چاہیے لوگوں نے یہ مقصد حیات بنا لیا ہے مال چاہیے چاہے حرام سے ہو چاہے حلال سے ہو چاہے نماز چھوڑ کے ہو چاہے حج کے نام پہ دوسروں کا پیسہ ٹھڑ کے ہو چاہے زکاة و قیرات کا پیسہ مانگ کے اس کو ناچائیس طریقے سے میں کھا لو مال چاہیے گاڑی چاہیے گھر چاہیے اور ہمیں مال چاہیے سکس ڈیپوزٹ چاہیے اس نے مجھ کو اندر سے تناؤ اور کشیدی میں لیا اور میرا دماغ ہمیشہ تناؤ میں رہتا ہے سوفے پہ بیٹھتا ہوں دماغ میں مال کی فکر ہے پچاس کروڑ کے منگلے میں رہتا ہوں دماغ میں مال کی فکر ہے کار پہ چل رہا ہوں مگر کل غریب ہو جانے کا ڈر ہے اور مزید مالدار بننے کی حوث ہے سب پریشان ہیں ایک ہی آدمی ہے ڈاکٹر جس کی ہاں بھیر بہت زیادہ ہے میڈیکل کالیج کھل رہے ہیں میڈیکل میڈیسینز کی دکانیں کھل رہی ہیں چونکہ ہر آدمی کے پاس ایک ترجن بیماری ہے یہ بیماری آدمی نے خود سے مول لیا سادگی میں بیماری نہیں ہوتی جہاں پیچیدگی ہو وہاں بیماری ہے جہاں آدمی ایک دوسرے کی ہمدردی ہو بیماری نہیں ہوتی جہاں حسد اور جلر ہے جہاں سینہ جلتا ہے وہی آدمی کا سکون چل کے رات ہو جاتا ہے جو دوسروں کی تعریف کرے وہاں بیماری نہیں ہوتی ہے جہاں دوسروں کی قیبت کا ماحول بن جائے یہ میرا دشمن ہے یہ میرا دشمن ہے پاگے والا میرا دشمن ہے بائیں والا میرا دشمن ہے یا چاروں طرف میں دشمن لگے ہوئے ہیں انہوں نے جاتو ٹونا کر کے مجھ کو پریشان کر کے رکھا ہے میں اس کا بدلہ لے کے رہوں گا جہاں دشمنی ہوگی وہاں بیماری ایک درجن فیدہ ہو جائے گی جہاں مزید طولت کمانے کی حوث ہوگی وہاں بلڈ پریسر ہائی ہو جائے گا تو لوگوں نے سکون تلاش کیا مکان میں مکان بن گیا سکون ختم لوگوں نے سکون ڈھونڈا کار کی خریداری میں کار آگئی سکون ختم ہو گیا لوگوں نے اچھا کھانے پینے میں چین ڈھونڈا آگ گھر میں دس دس سو سو بورے باسمتی چاول موجود ہے پہلے تو ایک کے جی چاول خرید کلاتا تھا تو ہفتے میں ایک دن چاول کھاتا تھا پچاس سال پہلے اور آگے غریب کے گھر میں دس دیس پچاس بیک باسمتی چاول کے پڑے ہوئے اور پہلے تو پچاول میں پتھر ملا رہیتا تھا لیکن آگھ پالش والے چاول میں ایک کنکر پتھر نہیں ملتا ہے آرام سے لمبا لمبا چاول لوگ غریب کے گھر میں بھی لمبا دو سو رپے کیجی والا چاول موجود رہتا ہے اسے تو مست رہنا چاہیے لیکن نہیں دماغ میں جلن ہے تپیش ہے آگ ہے پلٹ پریسر ہائی ہے چونکہ انہوں نے چاول میں سکون تلاش گیا وہاں سکون ہے ہی نہیں نہ ویزیٹیبول میں سکون ہے نہ گوشت میں نہ مچھلی میں نہ دود میں ورنہ دود کھانے والا وہاں مست رہتا مکان بنانے والا وہاں مست رہتا اور پھر لوگوں نے تلاش کیا سکون تلی ویزن میں جیسے بھی ہون تلی ویزن خریدنا ہے اور پہلے تلی ویزن چلتا تھا اور آج وہاں الیٹی ٹی وی ہے یعنی پچاس ہزار روپے میں خریدنا پڑے میں اس ٹی وی کو خریدوں گا تاکہ میچ ہوگا امریکہ میں ایسا لگے گا جیسے میچ میرے گھر میں ہو رہا ہے وہ الیٹی ٹی وی خریدنا ہے تاکہ زندگی کا مزہ لے لو زندگی میں انجوائے کرو کھاؤ پیو مر جاؤ کیا ہے زندگی میں تو ٹھیک ہے انجوائے کرنے کے تم نے الیٹی ٹی وی خرید لی اب تو بتا انجوائے ہو گیا زندگی کا مزہ مل گیا تو اب پھر بے شمار افکار زندگی میں کیوں ہے زندگی میں آگ کیوں لگی ہے اولاد بے وفا کیوں ہو رہی ہے ماں باپ اولاد کا رشتہ کمزور کیوں ہو رہا ہے لوگ زہر تھا کہ کیوں مر رہے ہیں تم نے الیٹی ٹی وی میں سنیمہ دیکھا اور جو سنیمہ بناتا تھا سشانت سنگھ راج پود وہ فانسی کے پھندے پہ لٹک گیا تم نے الیٹی ٹی وی میں عورتوں کے ناچ کو دیکھ کر کے انجوائے کرنا چاہتا ہے اور جو اس میں ناچتی تھی وہ فانسی کے پھندے پہ لٹک گئی پانچ دن کے بعد سنی ہی لاز پولیس والوں نے اس کے گھر سے نکالا تم نے اس کا کانہ سنا جس کی کمیڈی تم نے سنی وہ راجو سری واسطہ جس کی کمیڈی تم سن کر کے دل پہلانا چاہتے تھے لیکن وہ جن میں اکثر سائز کرتے ہوئے اٹیک آیا اور وینٹی لیشن پہ لٹکا ہوا کئی دن کے بعد وہ زندگی کی جنگ سوہ ہار چکا وہ خود ہی زندگی سے ہار گیا خود ہی ایک درجہ بیماری کی آمازگاہ اس کا فدن بن گیا وہ جن میں جاتا تھا فٹ رہنے کے لئے تاکہ میں فٹ رہوں لوگوں کو ہساؤں اسی جن میں اٹیک آ گیا جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرنے والے کوئے اٹیک نہیں آتا لیکن وہ جن میں اکثر سائز کرتے ہوئے اٹیک آیا اور پھر پھیر ہو گیا اسی اطرح ابھی آج سے دس دن پہلے چھالیس سالہ ایکٹر جو جن میں جاتا تھا تکہ تون آگے اونچا نہ ہو جائے اچھ پلسٹول نہیں پڑھ جائے اور ہٹ کی بیماری نہ ہو بلڈ پریسر نارمل رہے شگر نارمل رہے چھالیس سال کا وہ ایکٹر جیم ہی میں لوہا اٹھاتے ہوئے اکثر سائز کرتے ہوئے دل کا دورہ پڑھا وہی پھیر ہو گیا وہ اسپیٹر ہی نہیں جا سکا لوگ اپنے اپنے خیال میں مست ہے جیم میں جاؤں گا مزہ مل جائے گا فلم میں ناچوں گا دس کروڑ کماؤں گا مزہ مل جائے گا مگر جس کو میں نے دیکھا وہی پچاسو کروڑ کمانے کے بعد زہر کا کے مر گیا ایک انجینئر امریکہ کا پانچ لاکھ مہینہ کمانے والا اوپر سے نیچے جان کھوڑ کے وہ مر گیا اور ہندوستان میں آئے دل سوسائیٹ کے فارتات پڑھتے چلے جا رہے ہیں جب پیسہ پڑھ رہا ہے تو آدمی کو مست رہنا چاہیے چہرہ گلاب کی طرح کھلنا چاہیے اور ڈیلی جب کانا سنتا ہے تو مزہ ملنا چاہیے یہ جنگ کیوں ہے یہ پریسر ہائی کیوں ہے یہ پریسر کو نورمل کی دلائی کیوں ہے جو چتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا ہی زیادہ پلال پریسر ہائی کا شکار ہے نیند کو بھولانے کی گولیاں استعمال کر رہا ہے شادی بھی آمین اسی برس کی لڑکیوں کو اسی سال کی بڑی بھی ناچ رہی ہیں اس سولو سال کی لڑکی بھی ٹانس کر رہی ہیں وہ شادی کا تماشہ ہے دو چار پانچ گھنٹے کا اسی میں کھال لاکھ اور پہ ڈی جی پہ کرچ ہو رہے ہیں بنجو پہ کرچ ہو رہے ہیں ناکھ پہ کرچ ہو رہے ہیں دو زندگی کا مزہ مل جائے ٹھیک ہے شادی میں ناچا گیا گایا گیا ڈی جی بجایا گیا کم تکم اب تو مزہ ملنا چاہیے لیکن شادی کے دوسرے ہی دن گھر میں ماتم چھا جاتا ہے تیسرے ہی دن گھر میں اداسی چھا جاتی ہے میں نے غلط جگہ رشتہ کر لیا لڑکی اچھی نہیں ہے لڑکی کا باپ اچھا نہیں ہے ان کا خاندان اچھا نہیں ہے آج تو ناچا اور گایا گیا ایک مہینے کے بعد تلاک ہو گئی ایک مہینے کے بعد لڑکا ہجڑا ثابت ہو گیا کہ لڑکا نامرد ہے لڑکا ارپتی گھرانے میں نے شادی ہوئی ارپتی گھرانے کے لڑکا ہجڑا اور نامرد ہوا جو کہ دولتوں کی فراوانی میں اس میں ہینڈ پریکٹس کرتے کرتے اپنی جوانی کھو دی اپنے ہاتھ سے منی نکال نکال کروا نامرد ہو گیا اور جب شادی ہوئی اپنی بیوی کے قابل نہیں ہے ایک کروڑ روپے شادی میں خرچ ہوئے ایک مہینے کے بعد رشتہ ٹوڑ گیا تو ناچ اور کانے میں ٹانس میں لوگوں نے سکون تلاش کیا تو سکون تو ملنا چاہیے اب پتہ چل گیا کہ سکون نہ ناچنے میں ہے نہ کانے میں ہے نہ ڈی جے بجانے میں ہے نہ شراب پینے میں ہے نہ مکانات کی تعمیر میں ہے نہ راک دن بیٹھ کر مبائل چلانے میں ہے سکون ہائے کہا where is peace کوئی جواب نہیں دے گا اللہ کہتا ہے سکون دینے والا تو میں ہوں اور سکون میں وہاں دیتا ہوں جہاں میرا ذکر ہو جہاں میری یاد ہو جہاں قرآن کی تلامت ہو جان لے کے دلوں کو آرام اللہ کے ذکر میں ملتا ہے جس جھوپڑی میں تلامت ہے عبادت ہے درود ہے ذکرِ الٰہی ہے وہاں پادشاہوں جیسا سکون ہے کیونکہ جہاں عبادت ہو ہوئی اللہ سکینہ ناظر پر نعرِ تکبیر